اسلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو مائی چینل ہوم میٹ کوکنگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لذیذہ رسملائی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں جو ہم بہت ہی کم ٹائم میں اور چند انگریڈینٹس میں اسے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف کپ شگر اسے سات عدد میں نے بادام دیئے جنہیں میں نے بریق کٹ لیا اور ایک عدد میں نے انڈا لیا جسے میں باد میں بیٹ کروں گی کیونکہ ہمیشہ ایگ کو فریشلی بیٹ کر کے یوز کرنا چاہیے دین میں نے فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا یہاں پہ میں نے ٹو لیٹر ملک لیا اور ایک عدد لذیذہ رسملائی کا ڈپا لیا جس سے میں آج میں آپ کو رسملائی بنانا سکھاؤں گی اب ہمیں ایک عدد باؤل شاہیے اور ایک وزکر ایک پین لے کے میں نے اسے لو فلیم پہ رکھا اب اس کے اندر میں یہ دو لیٹر جو دودھ ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اب ہمیں آہستہ سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب دودھ کو ایک بوائل آ جائے تو آپ اس میں شوگر ایڈ کریں اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے حساب سے ہم اس میں شوگر ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے میڈیم فلیم پہ پندرہ منت سے بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں میں اسے اب کور کر رہی ہوں میں لذیذہ رسملائی کا ڈبا لے رہی ہوں سب سے پہلے اسے باول میں نکالتے ہیں اب اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون یہ دیکھیں ون ٹو ٹری ٹور اب ہم اس سے پہلے ایک کو بیٹ کرتے ہیں یہ ویسکر کے ساتھ ایک کو اچھی طرح سے بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہو گیا اچھی طرح سے مکس اب ہم اسے مکسچر میں ایڈ کریں گے پھر ہم سارے مکسچر کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے یہ دیکھیں آپ جیسے ہی مکس کرنا ہے ویسے ہی ایک کو اس میں ایڈ کرنا ہے اب اسے اچھی طرح ہاں سے مکس کریں اگر آپ کوکنگ آئیل اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا کم لگا اس لئے میں بس اتنا سا میں نے اس میں ایڈ کیا اب یہ دیکھیں میں اسے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ ریڈی ہو گیا ہے میں اسے پانچ منٹ کے لئے آپ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر دودھ بھی پکنا شروع ہو چکا ہے ہم نے اس کے نیچے ہائی فلیم کر دی تاکہ اسے اچھی طرح سے بوائل آ جائے یہ سائٹوں سے بھی پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے نیچے فلیم لو کرتے ہیں بلکل لو کر دی یہ دیکھیں آپ بس اتنی دودھ ابھی بھی مسلسل پک رہا ہے اب اسے مکس کر لیں تاکہ شوگر کمپلیٹلی مکس اپ ہو جائے اس کے اندر اب ہم یہ مکسچر ہے ہم اسے سمال بالز بنائیں گے زیادہ بھڑی نہیں بنانی کیونکہ ہم جتنی یہ بالز بنائیں گے وہ اسے دو سے تین گونہ زیادہ بھڑی ہو جائیں گے جب ہم اسے ملک میں ایڈ کریں گے اب دیکھ لیں یہ اتنا سبسائز رکھنا ہے اس کا اور اسے آہستہ سے دودھ میں ڈپ کرنا ہے ایسے ہی ہم سارے مکسچر کی بالز بنا کے دودھ میں ڈالتے جائیں گے اگر آپ کو بنانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو آپ اپنی ہاتھ کی ہتیلی پہ ہلکا سا آئل لگا سکتے ہیں اس طرح وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپ کے گا یہ میں ساری ایک ایک کر کے ساری دودھ میں ڈالتے جا رہے ہوں یہ دیکھیں اب یہ پکنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اسے آہستہ سے ایک دفعہ ہلائیں گے بس زیادہ چمچ نہیں ہلانا اب چمچ کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اب اسے دس منٹ کے لئے ہم اسے ڈھامتیں گے یہ دیکھیں میڈیم فلیم ہے اور اب یہ دودھ بھی پک رہا ہے آگ زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اب میں نے اسے ڈھامت دیا دس منٹ ہو چکے ہیں آئیے اب ہم اسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے آہستہ سے چیک کرتے ہیں واؤ نائس آپ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پھول چکی ہیں ہم نے سمال بالز اس میں ڈالی تھی اور وہ پک کے دو سے تین گونا بڑی ہوئے ہیں اس لئے ہم اس میں سمال بالز ہی بنا بنا کے ڈالیں گے اب یہ پک کر تیار ہو چکے ہیں ہم نے فلیم آف کر دیا اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کی سٹیم وغیرہ نکل جائے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں آرام آرام سے ڈالنے تاکہ یہ بالز ٹوٹ نہ سکیں ایسے اور یہ بادام جو میں نے لیا تھے چھے سے سات عدد بادام جنہیں میں نے بھری کارٹ لیا تھا یہ گارنش کے لئے ہم یوز کریں گے اس طرح ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے ڈال دیں گے اب ہماری لذیذہ رسم اللہ ایت تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا پلیز مت بھولیے گا